مووی کے شروعات میں ہمیں جان کو دکھائے جاتا ہے جو کی کافی بوری حالت میں جمن پر لیٹا ہوتا ہے اور جان اپنی اور اس کی وائف کی پرانی ویڈیوز دیکھ رہا ہوتا ہے پھر سین شیپٹ ہو کر جان کے پاسٹ میں جاتا ہے جہاں جان اپنی وائف سے ملنے ہسپٹل میں جاتا ہے مگر ایک اننون ڈیسیس کے قارن اس کی وائف کی ڈیٹ ہو جاتی ہے آگے وائف کا فریونل ہو جانی کے بعد جان کو اس کا پورانا دوست مارکس ملتا ہے پہلے جان اور مارکس ایک ساتھ ہی کام کر دیتے مگر کچھ دن پہلے ہی جان نے اپنے کام سے ریٹارمنٹ لے لی تھی خیر آگلے دن جان کے گھر ایک کریل آتا ہے جس کے اندر ایک چھوٹا ڈاغ ہوتا ہے دھرسری ایک کریل اس کی وائف نے مرنے سے پہلے کیا ہوتا ہے کیونکہ اس کے جانی کے بعد جان آپ نے آپ کو اکیلا محسوس نہ کرے اگل دن جان اپنی پورانی مسٹنگ کار لے کر باہر گھومنے جاتا ہے آگے جان اپنی کار میں پیٹرول فیل کرنے ایک پیٹرول پمپ پہ روک جاتا ہے تب ہی وہاں پہ کچھ لفنگے لڑکے آ جاتے ہیں ان میں سے ایک لڑکے کو جان کی کار کافی پسند آتی ہے پھر وہ لڑکا جان سے پوچھتا ہے تمہیں کار کتنے میں بیچوگے مگر جان اسے کہتا ہے یہ کار بھی کاؤ نہیں ہے اس بات سے وہ لڑکا گھستا ہو جاتا ہے اور جان کو بھدی گالیاں دینے لگتا ہے تب ہی وہاں پہ اس کا دوست آ کر اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہے آگے جان اپنی کار لے کر ائرپورٹ پہ جاتا ہے اور تیجی سے کار چلانے لگتا ہے اس وقت ہم دیکھ سکتے ہیں جان کے آنکھوں میں کتنا گھستا ہوتا ہے اور جان اپنا گھستا اسے ریسنگ ٹیک پہ نکل رہا ہوتا ہے آگے آدھی رات کے سمیر جان نین سے اٹھ جاتا ہے کیونکہ اس کا ڈاگ زور زور سے بھوک رہا ہوتا ہے پھر جان اپنے گھر کو چیک کرنے بھار جاتا ہے تب ہی اس کے اوپر ایک نکاپ بھینے والا آدمی بیس بال کی بیٹس سے حملہ کرتا ہے جس سے جان نیچے گر جاتا ہے یہ دیکھ جان کا ڈاگ ڈرگے کارن بھوکنے لگتا ہے تو ان میں سے ایک آدمی اس ڈاگ کو جان سے مار دیتا ہے اصل میں یہ وہی پیٹول پم کا لڑکا ہوتا ہے جو جان کی کار چورانے اور جان سے اپنے انسلٹ کا بدلہ لینے وہاں آیا ہوتا ہے پھر وہ لوگ جان کے گھر میں کار کی کس سرچ کرنے لگتے ہیں اور جاتے سمیتھ جان کی گھر کی چیزیں اور اس کے دوسرے کار کو بھی توڑ دیتے ہیں اگلے دن صبح جان کو ہوش آ جاتا ہے پھر جان اپنے مرے ہوئے ڈاگ کے پاس جا کر روتا ہے اور اس ڈاگ کو پورے سنمان کے ساتھ زمین میں دفنہ دیتا ہے یہاں سین چینج ہو کر اس لڑکے پہ آتا ہے جو کی جان کی چوراہ ہوئی کار لے کر اوریلیو کے پاس جاتا ہے دراصل اس لڑکے کا نام لو سیف ہوتا ہے پھر لو سیف اوریلیو سے کہتا ہے اسے اس کار کی نمبر پلیٹ چینج کر کر چاہیے جب اوریلیو اس کار کو گھور سے دیکھتا ہے تو اوریلیو کافی گھبرا جاتا ہے اور لو سیف سے پوچھتا ہے تم نے یہ کار کس سے چورائی ہے لو سیف اسے بتاتا ہے اس نے کار ایک فالتو آدمی سے چورائی ہے اور اس نے اس کے ڈاگ کو بھی جان سے مار ڈالا لو سیپ کی یہ بات سن کر اوریلیو اس کے پیٹ میں ایک زبردست پنچ مارتا ہے جس سے لو سیپ گھسا ہو جاتا ہے اور اوریلیو کو اس کا بزنس بند کرنے کی دھمکے دیتا ہے اور جان کی کار لے کر وہاں سے نکل جاتا ہے آگے جان اوریلیو سے ملنے اس کے گیاراج میں آتا ہے جان اوریلیو سے کار چورانے والے کا نام پوچھتا ہے اوریلیو سے بتاتا ہے جس نے تمہاری کار چورائی ہے اصل میں وہ ویگو کا بیٹا لو سیپ ہے کھر آگے ویگو اوریلیو کو کال کر کے پوچھتا ہے تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بیٹے کو مارنے کی اوریلیو سے بتاتا ہے لو سیپ نے جان وک کی کار چورائی ہے اور لو سیپ نے اس کے کتے کو بھی مار ڈالا جان وک کا نام سنتے ہی ویگو ڈر کے مارے کا اپنے لگتا ہے آگے شین شیپٹ ہوتا ہے ویگو سے ملنے لو سیپ وہاں آیا ہوتا ہے لو سیپ کو دیکھ کر ویگو گستے سے لال ہو جاتا ہے اور لو سیپ کے پیٹ میں ایک زوردار پنچ مارتا ہے جس کے کارن لو سیپ زمین پہ گر جاتا ہے لو سیپ کو سمجھ نہیں آتا ہر کوئی آج اسے کیوں مار رہا ہے لو سیپ ویگو سے پوچھتا ہے اس نے ایسا کیا کیا ہے اس نے تو بس ایک کار ہی تو چورائی ہے ویگو اس سے کہتا ہے تم نے جو کیا ہے اس کے لیے میں نے تمہیں نئی مارا مگر تم نے یہ جس کے ساتھ کیا ہے وہ جان وک ہے آگے ویگو لو سیپ سے کہتا ہے جان پہلے ہماری لیے کام کرتا تھا مگر ایک دن جان نے اس کی وائف کے کارن ہمارا کام کرنا چھوڑ دیا لو سیپ ویگو سے پوچھتا ہے کیا جان بوگی مین تھا ویگو اسے بتاتا ہے اصل میں جان وہ تھا جسے بوگی مین کو ماننی کے لیے بھیجیا جاتا تھا اب سبی کے مند میں کوشن آیا ہوگا کی بوگی مین کون ہے اور جان اصل میں کیا کام کرتا ہے تو جان ایک کانٹریک کلر ہوتا ہے جو پیسوں کے لیے کسی کو بھی مار سکتا ہے جان ایک فوکس ڈیٹرمنٹ اور ویل ٹرین کلر مشن کی طرح ہوتا ہے اور انڈر ورڈ کے دنیا میں جان کو سبھی لوگ جانتے ہیں اس لیے ہر کوئی جان کا نام سنتے ہی کاب جاتا ہے آگے ویگو جان کو فون کرتا ہے اس سے سمجھوتا کرنے کے لیے مگر جان اس سے بات نہیں کرتا پھر ویگو جان کو مارنے کے لیے اس کے آدمی بھیجتا ہے کیونکہ ویگو کو پتا ہوتا ہے اگر اس نے جان کو نہیں مارا تو جان اس کے بیٹے کو جندہ نہیں چھوڑے گا پھر سین شپٹ ہوتا ہے یا جان اپنے گھر پہ ایک ہیمر لے کر بیسمنٹ میں جاتا ہے اور اس ہیمر سے اس فلور کو توڑنے لگتا ہے پھر جان اس فلور کے نیچے سے ایک باکس کو باہر نکلتا ہے جس کے اندر گنز اور کئی ساری گولڈ کوئنس رکھی ہوتی ہے آگے جان کو مارنے کے لیے ویگو نے بھیجی ہوئے ایجنٹس اس کے گھر آ جاتے ہیں مگر جان سب کو مار دیتا ہے یہاں جان نے جو گھر میں لاشے بھیچائی ہوتی ہے اسے ٹھکانے لگانے کے لیے جان چارلی کو کال کرتا ہے چارلی ہر لاش کے لیے جان سے ایک گولڈ کوئن چارج کرتا ہے آگے ویگو مارکس سے ملنے اس کے گھر جاتا ہے مارکس بھی جان کی طرح ایک کونٹریک کلر ہوتا ہے ویگو مارکس کو جان کو مارنے کے سپاری دیتا ہے اس کے بدلے ویگو اسے دو ملین ڈالر آفر کرتا ہے آگے سین شپ ہوتا ہے یہاں جان کونٹینینٹل ہوتیل میں آیا ہوتا ہے جہاں جان اپنی لیے ایک روم بک کرتا ہے کیونکہ کونٹینینٹل ہوتیل ایک سورکشی جگہ ہوتی ہے اس ہوتیل میں کونٹیک کلر رہنے کے لیے آتے ہیں مگر اس ہوتیل کے کچھ رولز ہوتے ہیں یا ہوتیل کے اندر کوئی بھی ایک دوسرے کو نہیں مارے گا اور کونٹیک کلنگ کا بزنس نہیں کرے گا آگے جان وینسٹن سے ملتا ہے جو کی اس کونٹینینٹل ہوتیل کا مالک ہوتا ہے جان وینسٹن سے لو سپ کا پتہ پوچھتا ہے مگر وینسٹن اسے ڈائریکلی کچھ نہیں بتاتا آگے جان ڈرنک لینے ایک کاؤنٹر پہ جاتا ہے جہاں پہ ایک ویٹر لیڈی جان کو لو سپ کا پتہ بتاتی ہے پھر جان لو سپ کو مارنے کے لیے اس ایڈیس پہ جاتا ہے اس وقت لو سپ اپنی فرینڈز کے ساتھ پارٹی کر رہا ہوتا ہے مگر ویگو نے لو سپ کے سیکورٹی کے لیے وہاں پہ کئی سارے آدمی تینات کیے ہوتے ہیں آگے جان اس بیلڈنگ کے اندر جا کر سبی کو مار دیتا ہے مگر لو سپ کے اسے تو اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے یا فائٹ کے دوران جان کے پیٹ میں ایک چاکو لگتا ہے جسے جان کی حالت خراب ہو جاتی ہے آگے جان کانٹیننٹر ہوتیل میں پہنچ کر اپنا علاج کر آتا ہے اس کانٹیننٹر ہوتیل میں ایک لیڑی کانٹیک کلر میسیس پارکنس بھی آئی ہوتی ہے ویگو کو پتا چلتا ہے کہ جان کانٹیننٹر ہوتیل میں ہے اس لیے ویگو پرکنس کو جان کو مارنے کی سپاری دیتا ہے کیونکہ پرکنس کانٹیننٹر ہوتیل میں ہوتی ہے یہاں پہ کانٹیک کلنگ کا بزنس کرنا اور کسی کو ماننا اس ہوتل کے رولز کے خلاف ہوتا ہے مگر پیسو کے لالچ میں پرکنس جان کو ماننے کا آفر ایکسپ کرتی ہے آگے جان بیڑ پہ ریشٹ کر رہا ہوتا ہے تب ہی اس کے اوپر مارکا سنائپر گن سے شوٹ کرتا ہے مگر اس کا نشانہ چوک جاتا ہے یہاں جان سترک ہو جاتا ہے تب ہی پارکنس جان کی اوپر حملہ کرتی ہے مگر گھائل ہونے کے بعد بھی جان پرکنس کو مات دیتا ہے اور اسے پکڑ کر ویگو کے بزنس کے بارے میں پوچھتا ہے پرکنس اسے بتاتی ہے ویگو اپنا پورا بلیک منی رشیا کے ایک چرچ کے اندر رکھتا ہے آگے جان پرکنس کو اپنے ایک دوست کے رومے بندی بنا کر رکھتا ہے مگر پرکنس خود کو آزاد کر کر جان کے فرنڈز کو مار دیتی ہے آگے جان پرکنس نے بتائی ہوئے چرچ میں جاتا ہے اور ویگو کے آدمیوں کو مار کر وہاں کی پوری بلیک منی کو جلا دیتا ہے جب ایک بات ویگو کو پتا چلتی ہے کہ جان ویگو نے اس کا پورا پیسہ جلا ڈالا ہے اس بات سے ویگو کافی گصہ ہو جاتا ہے اور جان کو مارنے کے لئے اس چرچ میں آتا ہے جان کو یقین ہوتا ہے کہ ویگو یہاں پر ضرور آئے گا آگے جان ویگو کے اوپر حملہ کرتا ہے مگر ویگو کا ایک آدمی جان کو جیپ سے نیچے گرا دیتا ہے اس ایکسیڈنٹ کے کارن جان بے ہوش ہو جاتا ہے آگے ویگو کے آدمی جان کو ایک چیئر سے بان دیتے ہیں پھر ویگو جان سے کہتا ہے تمہیں کتے کے لئے میرے بیٹے کو مارنا چاہتے ہو جان اس سے کہتا ہے وہ کتہ میری وائف کی دیو ہوئی آخری نشانی تھا مگر تمہارے بیٹے نے اسے مجھ سے چھین لیا آگے ویگو جان کو مارنے کا آرڈر دیتا ہے پھر دو لوگ جان کو دم گھٹ کر مارنے لگتے ہیں تبھی مارکس ایک کو گولیوں سے مار دیتا ہے پھر جان ویگو کو پیچھا کرنے لگتا ہے اور اسے پکڑ کر لو سیپ کا پتہ پوچھتا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی ویگو لو سیپ کا پتہ جان کو بتا دیتا ہے آگے ہم دیکھتے ہیں ویگو نے لو سیپ کو ایک ٹائٹ سیکرورٹی بیلڈنگ کے اندر رکھا ہوتا ہے مگر جان وہاں جا کر سبھی لوگوں کو گولیوں سے مار دیتا ہے اور آنت میں لو سیپ کو مار کر اپنا بدلہ پورا کرتا ہے آگے جان مارکس سے ملتا ہے اور اس کی جان بچانے کے لئے شکریہ کرتا ہے اس وقت پرکنس دونوں کو ایک ساتھ دیکھ لیتی ہے اور ویگو کو کال کر کے مارکس کی گداری کے بارے میں بتاتی ہے آگے سین شپ ہوتا ہے ویگو مارکس کے گھر جا کر اس کو کافی ٹارچر کرتا ہے کیونکہ اس نے جان کو مارنے کی سپاری لینے کے بعد بھی اس نے جان کو نہیں مارا پھر پرکنس مارکس کو گولیوں سے مار دیتی ہے آگے ویگو جان کو فون کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ کیسے اس نے مارکس کو تڑپا کر مار ڈالا اس بات سے جان گھستا ہو جاتا ہے اور مارکس کو دیکھنے اس کے گھر جاتا ہے اس وقت پرکنس جان کے آنے کا ویٹ کر رہے ہوتی ہے ابھی کیونکہ پرکنس کو کال کر کے ایک سنسان لوکیشن پہ بلاتا ہے پھر وینسٹن اپنے آدمیوں کے ساتھ وہاں آ جاتا ہے وینسٹن پرکنس سے کہتا ہے تم نے کونٹیننٹن ہوتل کے رولز کو توڑا ہے پھر وینسٹن کے آدمی پرکنس کو گولیوں سے مار دیتے ہیں اس کے بعد وینسٹن جان کو کال کر کے ویگو کا ایڈس بتاتا ہے پھر جان بتائیوی لوکیشن پہ پہنچ جاتا ہے اور ویگو کی کار کا پیچھا کرنے لگتا ہے جان کو دیکھ ویگو زور زور سے ہسنے لگتا ہے کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے جان اسے جندہ نہیں چھوڑے گا پھر جان ویگو اور اس کے ساتھی کو جان سے مار دیتا ہے اور وہاں سے جاتے سمیہ جان اپنے ساتھ ایک نیا ڈاگ لے کر جاتا ہے اور یہ مووی یہی پہ ختم ہو جاتی ہے تو فرینڈز آپ مجھے سپورٹ کرنے کے لئے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولنا جس سے مجھے اور ویڈیو بنانے میں موٹیویشن ملتا ہے تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ٹیل دین بائی